اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شاملی تو آر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مرگا کیسے لڑائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کن چیزوں سے احتیاط کرنے چاہیے اور کون کونسی چیزیں اسے کھلانے چاہیے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو پتا ہے کہ مرگا لڑانا ہر کوئی جانتا ہے لیکن اس کو پکڑنا اس کو سنبھالنا وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو اس دوران آپ کے مرگے کی جان بھی جا سکتی ہے آپ نے ایک مرگا پالا اس کے اوپر آپ نے دو ماہ تین ماہ لگائے اس کو ہاتھ پالا مارنے پر ایک تو ہے نا کہ آپ نے بچہ نکالا اس کو بڑا کیا بڑا کرنے کے بعد اس کو آپ نے لڑایا ایک یہ ہے کہ آپ نے مرگے کو تیاری لگائی پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی میں کہتا ہوں میں پرسنلی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو پہلی پیسہ لگائیں اگر آپ شوق کرنا جانتے ہیں پیسہ لگانا جانتے ہیں تو پھر آپ کا شوق جائز ہے ادروائز میں کہتا ہوں کہ آپ کو شوق چھوڑ دینا چاہیے جو بندہ پیسہ نہیں لگا سکتا اسے شوق کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو بھائی جب آپ مرگا لڑانے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اس کی تیاری مکمل آنا چاہیے کہ تیاری ہم کس طریقے سے کرتے ہیں کون کون سے خورا کر دیتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال آج کا ٹوپیک ہے یہ ہے کہ آپ نے مرگا تو لڑا لیا چھوڑ دیا مرگا چھوڑنا تو مشکل کام نہیں پکڑ گئے چھوڑ دیا مرگا لڑنا شروع ہوئی اس کی بات جو اس کو سنبھالنا ہوتا ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ کا مرگا لڑ لے اگر وہ جیت جائے یا ہار جائے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر مرگا ہار گیا تو وہ اچھا نہیں ہوئی پہلی دوسری تیسی لڑائی میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا اگر آپ تین تپنیاں کروا لیتے ہیں اس کے بعد مرگے کو چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی میں ہوں میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں اگر آپ پہلی ہی تپنی کے بعد آپ یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں یہ تو مرگا اچھا نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہمکانہ حرکت ہے تو اگر اپنے مرگا ہار جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے اس کو پکڑنا گوارا نہیں کرتے اس کو اچھی خوراک دینا گوارا نہیں کرتے حالانکہ اس کو ہمیں بڑے محبت کے ساتھ پالا ہوتا ہے چوٹا سا چوزہ نکال کے اس کو ہم نے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے بڑا تو اللہ نے کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اسے خوراک ڈالی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے تو جیسے مرگا لڑ لیتا ہے بھائی اس کو اپنے اچھے سے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے پتیج ہوتی ہے وہ یہاں تک مرگے کے اندر گیلی کر کے ڈال کے اس کو اپنے باہر نکال کے دو تین دفعہ اس کو اپنے صاف کرنا ہے اچھے طریقے سے گلہ کھول کے دیکھنا ہے کہ بھی آیا کہ وہ گلہ بالکل صاف ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا اس کے بعد آپ نے پہلے تو اس کا جتنا بھی خون والا جتنے بھی صفحہ میں اس کو اچھے سے دھونے پھر اس کو گھر آ کے اپنے نمک ڈال کے زیادہ سارا نمک ڈالنا ہے اگر آپ ایک پیالی پانی میں ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو گرم کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے زخم دونے اس سے اس کے زخم اچھے سے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے مرگا لڑانے جانا ہے تو اس سے پہلے درد کا اس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرگے کے جو زخم ہیں وہ جلدی مندمل ہو جائیں جلدی ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لئے آپ نے درد کا ٹھیک ہے وہ لڑائی کا ٹھیک ہے نہیں ہے کسی قسم کا نہیں ہے صرف وہ درد کم کرتا ہے جب آپ کے مرگے کو زخم ہو جاتے ہیں تو مرگا دیکھیں جب کوئی زخم تازہ تازہ ہوتا ہے تب تو فیل نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ جسم میں اکڑا ہو جاتا ہے وہ مرگے کا پوٹا بھی لگا سکتا ہے تو پوٹا کیسے چلاتے ہیں لڑائی کے بعد والا جو مرگا پوٹا رکتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے چلاتے ہیں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کے ساتھ خوراگ بڑی ضروری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ دو رسلے لیں اس کو کھلا دیئے بھائی کس طریقے سے اکرانے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دودھ میں ڈال کے اس کی گولیاں بنالے پھر پھلائیں دودھ میں کبھی آپ نے نہیں ڈالنا دودھ میں نہیں ڈالنا کیونکہ دودھ فلیشر ہوتا ہے جو آپ کا مرگے کا نظام ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے تو آپ نے رسلے کھلانے دو یا تین اس سے زیادہ آپ نے رسلے کھلانے کہ اس کا جو پوٹ ہے وہ فل نہ ہو جائے تھوڑی سی اس کے اندر جگہ بچی ہونی چاہیے اگر آپ اس طریقے سے مرگے کو دو سے تین دن تک یہی خورا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے دن جا کے اس کو بھی گھوئی ہوئی روٹی یا آپ آٹا دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اس کا جو پوٹ ہے وہ فل نہیں بڑھنی ٹھیک ہے اس کے پہلے جب آپ کو لڑائی کرنے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انڈا دے دینا ہے شام کو اور صبح اٹھتے ہی آپ نے اس کو گڑ دینا ہے ٹھیک ہے گڑ ایک آپ کو یہ سمجھے اتنا کو گڑ دینا ٹھیک ہے تاکہ اس کے جو اندر اس کو ایک تو گرمائش گرم رہے گا ٹھیک ہے اس کی جو خوراک ہوگی یا جتن دیر وہ بھوکہ رہے گا اس کو بھوک محسوس نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ کے پوٹے کا کبھی بھی بندش نہیں ہوگی پوٹہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں اگر مرگے کو آپ نرم پیزہ دیتے ہیں لڑائی کے بڑھا ہاں اس کے بعد آپ نے اس کو سنبھالنے میں آپ نے اس کو سیکھنا ضرور ہے ٹھیک کہ گرم کر کے کپڑا اس کی گردن پر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے سر پر لگانا ہے جہاں پہ زیادہ چوٹیں آئی ہوتی ہیں آپ کو لڑائی کے طرح دیکھ رہتے ہیں کہ مرگے کو کہاں پہ پاؤں آ رہا ہے ٹھیک ہے اگلا مرگا کہاں پہ مارا ہے آیا کہ وہ پٹی کھیل رہا ہے سر کھیل رہا کھلا گھیل رہا ہے تو جہاں پہ اس کو زیادہ پاؤں آتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو دو سے تین دن کم سے کم تین دن تک آپ اس کو سیکھنا ہے گرم کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کا مرگا اگلی لڑائی کے لیے پندرہ دن بار تیار ہوتا ہے ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہر ہفتے اس کو لڑانا شروع کرتے تھے بھائی اگلی اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی درد ہوتے ہیں اس کی زخم ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا گلہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ سارے جو مسائل اسی کے ساتھ اٹیچیں کہ آپ مرگے کو لڑائی کے بعد کس دیکھے سے سنبھالنے ٹھیک ہے تو اگر ان چیزوں کا آپ کیا رکھتے ہیں تو آپ کا مرگا کبھی بھی نہیں مر سکتا یا آپ اگلی لڑائی کے لیے ان کو یہ خدا کر دے کہ چلدی سے تیار کر سکتے اللہ حافظ